اس وقت صبح کے بج رہے ہیں چار تو یہ رہا ہمارا سمان پیک ہوا ہے مصطفیٰ کے شوز اور یہ رہی پیاری سین میں جو کہ تیار ہو چکی ہے اور بس پرفیوم کو چڑک 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 کر رہی ہے اور یہ رہے ہیں مصطفیٰ جو کہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے اب اپنا دکھانا بھی تو تھا کہ کیا انہوں نے پینا ہے تو یہ بھی بالکل تیار ہیں اور ریڈی ہیں کہاں جانے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو بتاؤ گا کہ ہم لوگ ویکشن کے لیے گئے ہوئے تھے تو آج ہماری فلائٹ تھی وابسی کی ابودابی کی صبح کے ٹائم تھا یہ اولا اور ہم لوگ ائرپورٹ کی طرف چل پڑے تھے اور یہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اور یہ جو وابسی کا سفر ہوتا ہے لیکن ہم اپنی باری کا ویڈ کر رہے تھے یہ سب ہونے کے بعد ہم لوگ چلے گے ویٹنگ لاؤنج میں اور ہم لوگ یہ بھی سپیشل وی آئی پی ویٹنگ لاؤنج میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ مصطفیٰ کے تو ششکے دیکھیں بلکل ہی الگ قسم کے دکھ رہے ہیں لیکن یہ فری نہیں تھا ہمیں پے کر کے آنا پڑا تھا تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ کچھ ریفرشمنٹ کا بھی انتظام تھا جو کہ فری آف کاؤس تھا تو ہم نے سوچا کہ جب پیسی دیئے ہی ہیں وی آئی پی لاؤنج کے تو کھلا کھایا جائے سب کچھ کھایا جائے جو اتنے پیسے پے کیے ہوئے تھے وی آئی پی لاؤنج کے تو ہم نے حلال بھی تو کرنے تھے خود ہی پلیٹے اٹھائی اور ہم لوگوں نے ریفرشمنٹ کھانا سٹارٹ کر دی ہاں ہم اپنے کھانے پینے کا ارنجمنٹ کر رہے تھے اب باقی سنیں ان کی زبانی ٹائم تھا پیٹ بھی خالی تھا تو ہم نے سوچا کہ سینوچز کے ساتھ جوس ہی لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے پھر خیر ہم لوگوں نے کھانا پینہ ہمارا چل رہا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اور بھی بہت دفع لیا جا کے اور اس کے بعد پر انانسمنٹ ہو گئی ہماری جانے کے لیے پلین میں تو یہ ہم چل پڑے تھے پلین کی طرف ایکسٹرا پیسے دے کر وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھنے کہ یہ فائدہ ہوا کہ وہ دیکھیں ہمارا بیک دوسرا بندہ لکھے جا رہے تو جب ہم پلین میں جانے کے لیے ویڈ کر رہے تھے تو ہمیں یہاں پہ ایک سک پاجی دیکھے تو ہمیں انہیں بھی کیپچر کیا بلے بلے شاو 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 جی تو ہم اب پلین میں آکے بیٹھ چکے تھے اور وہ بھی بزنس کلاس میں اس کلاس کا الہ کی کلاس تھا یہ دیکھیں مصطفی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بوسوں بوس کی طرح اور یہ رہا باہر کا نظارہ اور اس فلائٹ کی سب سے بیسٹ بات یہ تھی کہ یہاں پہ پارٹیشن لگا ہوا تھا اگر آپ نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا تو پارٹیشن اوپر کر دو تو ہم ٹیک آف کرنے والے تھے چلیں آپ کو بھی دکھاتی ہوں سارے کے سارے سینس اینڈ تک ٹیک آف کرتے ہی ہمارے ٹیبلز پہ کپڑا ڈال دیا کے روسترز نے کھانے کے لیے اور برک فسٹ کا ٹائم ہو چکا تھا یہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں سپیشل برک فسٹ تھا کیونکہ یہ بزنس کلاس تھی تو اس کا سب کچھ بزنس کلاس ہی تھا تو یہ ہمارا برک فسٹ تھا سپیشل سا اور ایک سپیشل پروٹوکل تھا اور یہ وی آئی پی برک فسٹ کے لیے ہمیں منیو دیا گیا تھا سپیشلی جس میں سے ہم لوگوں نے سیلیکٹ کیا تھا کہ ہم لوگوں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا کھانے پینے کے بعد باری آگئی اب سونے کی میرے ساتھ تھے یہ مصطفیٰ یہاں پر یہ بس گھوڑے گدے بیچ کے سونے والے تھے تھوڑے ٹائم بعد جب میری آنگ کھلی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ کو بھی وہ پورا کور ہو کے اس طرح سے سوئے ہوئے تھے بلکل ممی بنے ہوئے تو آلموسٹ 3 آرز کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے تھے اپنے منزل کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ یو اے ای کا نظارہ جو کہ ابھی ہلکا ہلکا دیکھ رہا ہے آگے جا کے آپ کو اور کلیر دیکھے گا تو یہ ہم انٹر ہو چکے ہیں یو اے ای دبائی میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کیونکہ یہ بہت ڈیزری اور آئیلینڈ وغیرہ ہیں یہاں پر کتنا کلیر اور زبردست ویو دیکھ رہا ہے یہاں سے تو اب ہم پہنچ چکے تھے ائرپورٹ کے کافی قریب میں نے یہ والا کلیپ سپیشلی آپ سب کے لئے شوٹ کیا تھا کہ آپ لوگ بھی دیکھیں ہمارا لینڈنگ تک کا سفر تو چلے آئے دیکھتے ہیں لینڈنگ سینز یہاں سے سارا ویو بہت زیادہ کلیر دیکھ رہا تھا یہ پوری دبائی سیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی بیلڈنگز روڈ سب کچھ ساف دیکھ رہا تھا اور یہ رہی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دبائی کی بڑی بڑی بیلڈنگز جو کے سامنے سے دکھ رہی ہے کیا زبردست فیو ہے الحمدللہ ہم لوگ سیفلی لینڈ کر چکے تھے یہ بڑا کروشل ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ لوگ پیچھے سے اٹھ اٹھ کے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھاگنا ہے پہلے بھاگنا ہے رش بن جاتا ہے ہم لوگ بھی بس تیاری پکڑ لی تھی کہ نکلنا ہے فوراں باہر تو یہ ہم لوگ نکل آئے پلین سے باہر اور چل پڑے تھے آگے امیگریشن کی طرف بہت ہی مزہ آتا ہے اور بہت ہی پرنسس جیسی فلنگ آتی ہے ایک سپیشل والی جب آپ کا ہاتھ بلکل خالی ہے اور آپ کے ہزبن کے ہاتھ میں آپ کا لگے جو دوبائی کا ائرپورٹ بہت ہی بڑا ائرپورٹ ہے تو یہ ہم لوگ چلے جا رہے تھے چلے جا رہے تھا رستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد ہم چلے گئے یہ ایلیویٹر میں یہاں سے میں نے یہ کچھ فاؤنٹین تھا اس کی یہ کیپچر کرنے کی کوشش کی پر کچھ کیپچر نہیں ہو پایا اور یہ ہم لوگ ایلیویٹر کی طرح جا رہے تھے گراؤنڈ فلور میں تو ہم پہنچ چکے تھے اپنی سیکنڈ لاسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف امیگریشن والی اور ان کا یہاں سسٹم آٹومیٹک سسٹم ہے بڑا زبردست قسم کا آپ کی سکیننگ ہوتی ہے آٹومیٹک وے سے اور اس کے بعد پھر گیٹس اوپن ہوتی اور پھر آپ آگے جا سکتے ہو وہاں سے فری ہونے کے بعد ہم آگے تھے اپنی لاسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف سمان اکھٹھا کرنے کی جگہ پہ یہ پٹری چلی جائے رہی تھی چلی جائے رہی تھی لیکن ابھی تک کسی نماز ہمارا سمان ہی نہیں بھینکا تھا اس کا انتظار کر رہے تھے بس تو ہمارا سمان آگیا اور ہم نکل پڑے تھے گھر کی طرف اور یہ رہی یو ای کی روڈز تو بہت شکریہ آپ کا ہمارا ولوگ دیکھنے کا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا سبسکرائب کرنا نہ مولئے گا حاضر ہوں گے اگلے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ